اور تیش اوپر رکھتے ہیں السلام علیکم خواتین اور ان کے حضرات تو ناظرین میں ہوں حسن جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اچھے سپورٹ لائٹ ناظرین آپ نے ایٹی ایم مشین تو یوز کی ہی ہوگی اور پیسے بھی نکالے ہوں گے لیکن اس کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونا ضروری ہیں تو اس کے دو سورسز ہو سکتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں ایک تو آپ کسی کمپنی کے امپلائے ہوں اور آپ منتھلی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بزنس کرتے ہوں اور آپ فیزیکلی اپنے پیسے جو ہیں وہ ڈپوزٹ کروائیں تو اس کے لیے آپ کو ایک لمبی سی کتار میں لگنا ہوگا اور پھر جب آپ کی باری آئے گی تو آگے سے آپ کو یہ سننے کو ملے گا سسٹم ڈاؤن تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ ایک ایسی مشینہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جہاں سے آپ صرف دو منٹ میں اپنی جو ہے وہ کیش ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں اور وہ کسی بھی بینک میں کروا سکتے ہیں مشین کا نام ہے سی ڈی ایم کیش ڈپوزٹ مشین یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ ایٹی ایم مشین یوز کر رہے ہیں تو مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایٹی ایم کس کا ایبریویشن ہے یہ مجھے آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے تو ناظرین ابھی ہم آگئے ہیں بینک کلفلا پہ اور بینک کلفلا پہ یہ مشین آویلیبل ہے سب سے پہلے ہم اس کے پارٹس دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کون کون سے پارٹس ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ڈسپلی جس میں ڈیفرنٹ آوپشنز ہیں جو آپ نے سیلیکٹ کرنے ہو اور نیچے ہمارے پاس آجاتا ہے کیش ڈپوزٹ ٹری جہاں پہ آپ نے اپنی کیش رکھنی ہے اور اس سے نیچے ہمارے پاس آجاتا ہے کولیکٹ ریجیکٹڈ نورس یہ والی ایک سیکشن ہے جہاں سے آپ کو جو ریجیکٹڈ نورس ہوں گے وہ آویلیبل ہوں گے اسے کے ساتھ ہی یہ فنگر پرنٹ تھم پرنٹ جو ہے وہ سیلیکشن کے لیے ہے بیومیٹرک کے لیے اور ساتھ ہی لاسٹ میں ہم نے اگر اپنی ریسپٹ لینی ہے تو وہ یہاں سے ہمیں آویلیبل ہوگی آپ چلتے ہیں ڈسپلی کی طرف تو ڈسپلی پہ ہمارے پاس سب سے پہلا آپ شیونٹ ہوں گے جو ہے وہ ڈیپوزٹ ٹو الپلا ہے دو طرح کے آپشن ہوتے ہیں ایک تو آپ اپنے الپلا کے اکانٹ میں کروا سکتے ہیں دوسرا کسی اور بینک کے اکانٹ میں کروا سکتے ہیں اگر آپ الپلا میں کروائیں گے تو آپ کے کوئی چارجز نہیں ہوگی لیکن اگر آپ کسی اور بینک میں کرواتے ہیں تو اس پہ آپ کو چارجز ہوں گے وہ میں آپ کو آسکر جا کے بتاؤں گا کتنے چارجز ہوں گے اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو اس کے علاوہ نیچے ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ جاتے ہیں جس میں سکول فی بھی آپ پے کر سکتے ہیں یوٹیلٹک بیلز بھی پے کر سکتے ہیں اور ڈوپپ بھی کر سکتے ہیں ڈونیشن بھی دے سکتے ہیں تو ناظرین ابھی ہم چلتے ہیں اپنی کیش ڈیپوزٹ کی طرف تو سب سے پہلے ہم کلک کریں گے ڈیپوزٹ ٹو الفلا کیونکہ میرا الفلا کا اکاؤنٹ ہے تو سب سے پہلے اپنا آپ سین آئیسی لے لکھیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ جس اکاؤنٹ میں کروا رہے ہیں اسی کا سین آئیسی ہو سین آئیسی آپ اپنا بھی لکھ سکتے ہیں اور اکاؤنٹ کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے تو یہاں میں اپنا سین آئیسی لکھوں گا اس کے بعد یہ آپ کو کہے گا کہ آپ اپنا تھم رکھیں اس سکینر پر تو آپ نے اپنا تھم رکھنا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ آئی ڈی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اب اس میں میرا اوپر نام شو ہو رہا ہے اور نیچے یہ انٹر اکاؤنٹ نمبر اس سے لاس جو آپ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہوگی وہ بھی آپ کو شو ہو رہی ہوگی تو ناظرین یہاں پہ اب ہم اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے اور اکاؤنٹ نمبر میرے پاس ہے یہ میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھ دیا ہے اس کے بعد آپ پرپس اور ٹرانزیکشن آپ اسے ادھر ہی رہنے دیں اور اس کے بعد ہم نے اماؤنٹ لکھنے ہیں اماؤنٹ جو آپ کی ہوگی وہ ہنڈر سے زیادہ ہوگی ہنڈر سے کم اس میں پیسے ڈیپوزٹ نہیں ہوگی تو میں یہاں پہ اپنی اماؤنٹ لکھتا ہوں میں یہاں پہ تھاؤزنڈ لکھوں گا اور اوکے پہ کلک کروں گا اس کے بعد آگے یہ بٹن نیچے دیا ہوئے فیچ ٹائٹل اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو یہ اس کا ٹائٹل آگیا ہے محمد موید اس کے نام پہ ہے یہ اکاؤنٹ اور یہ اکاؤنٹ نمبر ہے ساتھ میں موبائل نمبر میں نے اپنا لکھ دیا اور ساتھ اماؤنٹ ہم نے لکھ دی جتنی ہم ڈیپوزٹ کروارے ہیں اس کے بعد یہ نیکسٹ کا بٹن ہے تو نیکسٹ کے بٹن پہ ہم کلک کریں گے اب اس کے بعد ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا جو پیسے ہیں وہ کیش ٹریل پہ رکھیں تو میں پیسے جو ہیں وہ ڈیپوزٹ کرواؤں گا اب اس میں ٹریل میں رکھوں گا ٹریل میں آپ نے اس طرح رکھنا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پیچھے رکھیں گے اور کیش اوپر رکھیں گے اب یہ دیکھیں کیش جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ میری صحیح طرح سے کیش اندر گئی نہیں تھی میں دوبارہ اپنے جو ہے وہ پیسے رکھوں گا ادھر جا کے اب یہ دیکھیں یہ جو میرے تھازن روپی آپ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کر لی ہیں اس میں اور یہ پروسیڈ کا بٹن ایک آ رہا ہے اس پہ میں کلک کروں گا اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا ویٹ کریں گے کیونکہ اگر آپ نے اور پیسے دیپوزٹ کروانے ہیں تو وہ یہاں پہ آپ رکھتے جائیں گے اور وہ پیسے دیپوزٹ ہوتے جائیں گے اگر آپ نے نہیں کروانے تو تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں اور ویٹ کرنے کے بعد وہ خود با خود ریگولیٹ کرے گا اماؤنٹ کو اور اس کے بعد آپ کی جو کیچ ہو جی وہ ڈپوزٹ ہو جائے گی ساتھ میں آپ نے جو نمبر دیا ہوگا اس نمبر پہ آپ کو میسیج بھی آ جائے گا مجھے میسیج آ گیا تو ابھی یہ ہمیں سکرین پہ بھی شو ہو رہا کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریڈٹ ہو گیا ہے تھاؤزن روپی کا تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سینڈ پہ سارا کچھ آ گیا میرا ادھر آپ نے اگر اپنی ریسیپٹ ای میل پہ لینی ہے تو وہ بھی ہم لے سکتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے میں اسے کینسل کروں گا اگر آپ نے سلپ لینی ہے تو یہاں پہ آپ ییس کریں گے یہاں سے آپ کو سلپ مل جائے گی میں ییس کرتا ہوں دیکھتے ہیں یہ میرے پاس سلپ آ گئی ہے یہ پوچھ رہا ہے کہ تو نو میں نے نہیں کرنی اس لیے میں نے نو کر دیا اب ایس ایم ایس کے تھو مجھے ساری ڈیٹیلز آ گئی ہیں میرا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ خود با خود ہی لوگ آؤٹ ہو گئے اب دیکھتے ہیں اگر آپ نے کسی اور بینک میں ڈپوزٹ کروانا ہے تو اس کا کیا پرسیجر ہے ہم کلک کریں گے ڈپوزٹ ٹو ادھر بینک اور یہاں پہ اسی درہ سین ایسی اور اسی درہ پھر ہم تھام رکھیں گے سکینر پہ اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس سکرین شو ہوگی جس میں سارے بینک شو ہو رہے ہوں گے جس میں بھی آپ نے اپنی جو اماؤنٹ اپور ڈپوزٹ کروانا ہے میں نے مسال کے دور پہ ڈپوزٹ کروانا ہے میزان بینک میں تو میزان بینک میں میں کلک کروں گا یہ میں نے نمبر پہلے کا ایڈ کیا تھا اس لیے وہ شو ہو رہا ہے تو نیچے یہ ہمارے پاس اس کے کیش کے جو چارجز ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے اگر آپ کسی اور بینک میں ڈپوزٹ کرواتے ہیں دس ہزار یا اس سے نیچے ہوں گے تو پھر آپ کو سو رپے pay کرنے پڑیں گے سو رپے آپ کے ڈیڈکٹ ہوں گے اس میں سے تو آپ کے دس ہزار ڈپوزٹ ہو جائیں گے کسی اور بینک میں اسی طرح دس ہزار سے اوپر ہوں گے تو وہ ڈیڑھ سو ہوں گے ایک لاکھ تک پھر ایک لاکھ سے ڈھائی لاکھ تک تین سو روپے ہوں گے اور اسی طرح سو نیچے چلتا جائے گا اب اسی طرح یہاں پہ آپ نے اپنا کاؤنٹ نمبر لکھنے اماؤنٹ لکھنی ہے اور پرپس آف ٹرانزیکشن ادھر رہنے دے یہ موبائل نمبر ہو جائے گا اور اسی طرح فیچ اکاؤنٹ کرنے آگے وہ ہی سارا پرسیجر ہے تو یہ تھی سی ڈی ایم مشین جس کے دروں ہم اپنی جو ہے کر سکتے ہیں مطلب کیش ڈپوزٹ کروا سکتے ہیں